ویڈیو لاکھ کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اتنا ہی گھر میں ہو یا شادی میں ہو یا ہوتل میں جتنا آپ کھا سکیں اس کو زائیں مت کرو آج بہت سارے مسلمان روٹی روزی کو ترس رہے ہیں شاید ان کا ترسنا نعمت کی ناقدری کی بنیاد پر ہو سکتا ہے آئیے اسی طریقے سے صحت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اپنے وجود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے چار چیزیں دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو چار چیزیں دے دی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کی بہت بڑی نعمت اور خیر کثیر عطا فرماتے ہیں چار چیزیں جس کو مل جائے اللہ نے اس کو خیر کثیر دنیا کی عظیم نعمت سے نواز دیا نمبر ایک شکر کرنے والی زبان شکر کرنے والی زبان مصیبت میں صبر کرنے کا حوصلہ زبان سے شکر ہو اور مصیبت میں صبر کرنے کا حوصلہ موجود رہے تو خوش کر دے غیر موجود رہو تو آپ کی عزت اور بستر کی حفاظت کرنے والی بیوی موجود رہو جب موجود رہو تو خوش کرے اور اگر موجود نہ رہو تو وہ تمہارے بستر کی حفاظت کرے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شکر کرنے والی زبان صبر کرنے والا حوصلہ خوش کرنے والی اور عزت کو تحفظ دینے والی بیوی اور اللہ اگر بیماریوں کے اندر مقتلا کر دے تو بدن اس کو برداش کرنے کی اپنے اندر طاقت رکھے یہ نعمتیں اللہ تبارک وطالہ جس کو دے دے گویا اللہ تبارک وطالہ نے اس کو خیر کسیر عطا فرمائے اللہ نے اس کو دنیا کے ساری بھلائیاں عطا فرما دی اب آپ دیکھیں اگر ہمیں نعمت ملتی ہے تو نعمت ملنے کے بعد ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر نعمتوں کے اندر اللہ ہی کو بھول جائے گی بیٹا پیدا ہوگا تو پہلے مٹھا ہی تقسیم ہوگی سعیدہ شکر کرنا ہی بھول جائیں گے شادی کی تقریب ہوگی تو ڈھول تاسے باجوں میں مصروف ہو جائیں گے جس نے خوشیاں دی اسی کو بھول جائیں گے نعمت ملے تو شکر کرو اور جو شکر کرے گا اور یاد رکھئے ایک خاص بات بہت خاص بات پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے کوئی کتنا بھی بڑا نیک ہو جائے کتنا بھی بڑا کوئی نیک ہو جائے کتنا بھی پریزگار ہو جائے کوئی گیارنٹی نہیں ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اللہ نہ چھینے اللہ نے جو گیارنٹی دی ہے اللہ اس کو نہ چھینے اس کی کوئی گیارنٹی ہے بلکہ ہر وقت تلوار لٹک رہی ہے کہ جو نعمت ہے وہ چھن سکتی ہے قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بی قوم حتی یغیر ما بی انفس ہی کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ اس سے نعمت چھینی جائے جب تک کہ ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے اللہ حالات ہمارے نہیں بدلتا نعمت نہیں چھینی جاتی اب اللہ نے جبریل علیہ السلام کو جبریل امین کو حضرت جبریل امین کو اللہ نے فرشتوں کا سید اور سردار بنایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی میں جبریل کو دیکھتا ہوں کس کو جبریل کو سید الملائکہ کو وحی لانے والے کو روح الامین کو فرشتوں کے سردار کو فرمایا جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ ملتظم سے چھمٹ کر ملتظم حجرِ اسوت اور کعبے کے دروازے کے بیچ میں ایک مقام ہے ایک جگہ ہے جس کو ملتظم کہتے ہیں چھمٹنے کی جگہ اور وہاں دعا قبول ہوتی ہے یہ تو دعا پورے حرم ہی میں قبول ہوتی ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی میں نے دیکھا جبریل کو تو ملتظم سے وہ چھمٹ کر ایک ہی دعا کر رہے ہوتے ہیں میں نے جبریل کو ہمیشہ ایک دعا کرتے دیکھا یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتنا نمتہا علیہ اے اللہ تُو نے جو نعمت مجھے دی ہے وہ نعمت تُو مجھ سے مجھیں جبریل علیہ السلام بھی یہ دعا کر رہے ہیں انہیں خیال ہے تو اس کا کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ مجھ سے نعمت چھنگے زوالِ نعمت سے حضرتِ جبریل بھی ڈھرتے ہیں اس لئے اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت دی ہے اس سے کبھی بھی ناشکری نہ کرنا ناشکری کرو گے نعمت چھن جائے گی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نعمت جو چھنی جاتی ہے وہ ناشکری کی وجہ سے چھنی جائے گی حتیٰ کہ اگر لائک بند ہو کر کے اچانک اوپن ہو جائے تو فوراں کہو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو کوئی گمشودہ چیز ملے کہو الحمدللہ رب العالم یہ کامل الفاظ ہے اللہ کا شکر ادا کرنے اس سے بڑے الفاظ ہے ہی نہیں اللہ کے شکر کے لئے جس نے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا گویا اس لئے اللہ کا ہر اعتبار سے شکر ادا کرنے حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے چچا کی اٹنی گم ہو گئی تھی حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں میرے چچا کی اٹنی گم ہو گئی تھی میرے چچا نے کہا منت مانی اے اللہ اگر میری اٹنی مل جائے گی تو راضی ہو جائے گا اگر میری گمشدہ اونٹنی مل گئی تو میں تیرا ایسا شکر ادا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا اور تھوڑی دیر بعد ان کی اونٹنی مل گئی انہوں نے کہا حضرت آپ کی اونٹنی مل گئی انہوں نے نکل پکڑی اس پر بیٹھے کہا الحمدللہ رب العالمین تو لوگوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ ایسا شکر ادا کریں گے کہ اللہ راضی ہو جائے گا کہا یہی تو وہ شکر ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے ہر نعمت پر اللہ کا شکر اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں شکر کی توفیق نہیں جنہیں شکر کی توفیق نہیں لکھ کر لے جائیں ایک نیک دن وہ کنگال ہو جائیں عزت دار ہے تو زلین ہوگا مالدار ہے تو فقیر ہوگا گھر والا ہے تو بے گھر ہوگا اولاد والا ہے تو لاولد ہوگا دیکھ لیجئے گا شکر کا جذبہ گر نہیں ہے کچھ لوگوں سے پوچھو کیا حال ہے ارے مولانا مت پوچھو آپ کہیں گے صحیح تو بات ہے آدمی پریشان ہے تو نہیں بولے گا تو کیا بولے گا ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا کہا کیسے ہو کچھ نہیں ہے کنگال ہو گیا ہوں اب ذرا توجہ کریں کیا کہاں اس نے کچھ نہیں ہے کنگال ہو گیا ہوں میں اچھا کنگال ہو گیا ہوں کہاں کہاں ایک کام کرو یہ جو آپ کے پاس آنکھ ہے ایک لاکھ روپیہ لے لو اور یہ آنکھ دے دو اس نے کہا نہیں کہاں دو لاکھ لے لو ایک ہاتھ دے دو اتنے لاکھ لے لو پیر دے دو اتنے لاکھ لے لو یہ دے دو اس نے کہا نہیں کہاں حیرت کی بات ہے کروڑوں روپیوں کے مالی کھو کر کہتے ہو کنگال ہو گیا ہوں آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں صرف روزی روٹی کا نئی ہونا یہ کنگال ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ جو ہم ایک سانس لیتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں کبھی سوچا اگر اللہ تبارک و تعالی اس پر کوئی فیس مقرر کر دیتا کیا حال ہوتا اس نے تو پھر ہی میں دیا نا مفت میں دیا کچھ لیا ہی نہیں ابھی آکسیجن آکسیجن کا سب معاملہ چل رہا ہے ڈاکٹر چار دن آکسیجن دیتا ہے یہ آکسیجن کیا ہے یہ سانس ہی تو ہم جو لیتے ہوئی تو ہے اور کیا آکسیجن لی جاتی ہے ہیڈروجن چھوڑی جاتی ہے یہ ہی تو ہمیں پڑھایا گیا بچپن سے ایسے ہی ہے نا جو بچے پڑھتے ہیں یہ ہی صحیح ہے کی نہیں یہ ہی ہے نا آکسیجن لیتے ہیں اور کیا چھوڑتے ہیں جی کاربان ڈائی اکسائیڈ چھوڑتے ہیں جی ہاں جی صحیح ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا کبھی میں نے بھی آپ کا انتیان لینا ہے ایسے تھوڑی چلتا ہے مجھے بھی پتہ چلنا چاہیے جو اتنے دیر سارے سنے ان کو ہی معلوم ہونا چاہیے جائل توڑی بیٹھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہیں جی یہ سنیوں کہ یہاں سب جائل آتے ہیں دیکھو ہمارے بچے کیسا جواب دیتے ہیں ہم کیا لیتے ہیں بولیں بھائی کچھ اور لیتے ہیں کیا لیتے ہیں فاس فورس لیتے ہیں فیر آکسیجن چھوڑتے ہیں کیا ہیں ہیڈروجن کیا چھوڑتے ہیں اچھا درخت اس کا اُلٹ کرتے ہیں اگر درخت بھی ایسا کرنے لگے تو کیا ہو جائے گا حبہ سونے لگے گی اسی لئے سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ رات کے وقت درخت کے نیچے نہ بیٹھا جائے کیوں اس لئے کہ دن کو وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں آکسیجن دن کو اور رات کو وہ بھی آکسیجن لینے لگتے ہیں تو اگر ہم بیٹھیں گے تو وہ بھی آکسیجن لے رہے ہیں ہم بھی آکسیجن لے رہے ہیں تو وہاں پر دم گھٹنے کا احساس ہو سکتا ہے حبس کی کیفیت ہو سکتا ہے اسی لئے رات کے وقت درختوں کے نیچے بیٹھنے سے سائنسدان منا کر کہ ان کا عمل رات کو صحیح کہہ رہا ہوں بولو بھائی صحیح کہہ رہا ہوں تھوڑا بہت ہم نے بھی پڑھا ہے بہت زیادہ لیکن پڑھا ہے اور جو پڑھا ہے وہ اس پڑھے ہوئے کو بھی اب وہ پڑھا ہوا انہیں میں تقریباً بیس پچیس سال کا عرصہ ہو گیا لیکن کچھ یاد ہے الحمدللہ اس لئے کہ نعمت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کوئی نعمت دے تو اس کا چرچہ بھی کیا کر دے شکر دے یہ بھی ایک شکر کی کیفیت ہے کہ نعمت ہو تو اس کا چرچہ تو ہم اکسیجن لیتے ہیں اور ہم کاربن ڈائی اکسائیڈ شوڑتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں چار دن کے لئے وہ اکسیجن دیتا ہے اور جب وہ بل بنا کر کے دیتا ہے کتنے کتنے ہزار ہوتے ہیں کہ وہ بل دیکھ کر کے آدمی کا دماغ بل میں گز جاتا ہے کہاں سے دیں گے یہ یہ حالت ہوتی ہے بتاؤ ڈاکٹر میں چار دن اکسیجن دیا اتنا بڑا بل تھما دیا میرا اللہ تو پیدا ہونے سے لے کر کے مرے دم تک کے اکسیجن دیتا ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا